اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم اردو مضمون میں آپ کو کوشن انصر حل کروانے والے ہیں اور آج کا کوشن ہے کوشن نمبر فور خرف کو الگ الگ کر کے لکھئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشن نمبر وان ڈو این تھری یعنی تین کوشن انصر ہم نے کمپلیٹ کیے تھے آئی ہوپ آپ نے اسے کمپلیٹ کیا ہوگا اپنی نوڈ بکس میں ناو اس کے آگے اور آپ کو لکھنا ہے کوشن نمبر فور خرف کو یہ دیکھیں کوشن نمبر فور یعنی سوال نمبر چار خرف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے یہاں آپ کو لفظ دیا ہے شہر شہر میں کتنے حرف ہیں وہ الگ الگ کو کرنا ہے سب سے پہلے تو شین شین کے تین نکتے اس کے بعد ہے اور رے اس کے بعد ہے عمر لفظ ہے عمر عمر کا عائن اس کے بعد میم اس کے بعد رے عائن میم رے عمر اس کے بعد ہے تھڑ حکم حکموں میں ہے بڑی ہے اس کے بعد کاف اس کے بعد میم اس طریقے سے الگ الگ کر کے ہم کو خرف لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں طریقے سے آپ کو سوالات آ سکتے ہیں کہ آپ کو گوھر کر رہے ہیں کہ خرف سے لفظ بنانا ہے لفظ سے خرف آپ کو الگ الگ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو آنا چاہیے پتہ ہونا ہے تب جا کر آپ آسانی سے آپ وضو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے پاک پاک میں سب سے پہلے پے پھر اس کے بعد علیف اور لاس میں کاف کا پاک پے علیف کاف پاک ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے سولد کیجئے ٹیک بکس میں اور نور بک میں بھی کوئشن نمبر فور نیکس کوئشن ہے ہمارا کوئشن نمبر فائیو یعنی سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے یہاں آپشن دیئے گئے ہیں مرکز ہے مکہ تیرپن مدینہ کعبت اللہ اب یہ آپشن آپ کو صرف دیکھ کر کیا کرنا ہے آپ کو خالی جگہوں میں لکھنا ہے ٹھیک ہے چلی سب سے پہلے شہر ڈیش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس آیا تو کونسا شہر تھا وہ مکہ شہر تھا ٹھیک ہے میم کاف ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں اوپر دو چشدیج بھی دے دیجئے گا مکہ اس کے بعد ہے سوال نمبر دو دنیا کی پہلی مسجد دنیا کی پہلی مسجد ہے قابت اللہ قابت اللہ قابت اللہ آپ دیکھ کے پر لکھ سکتے ہیں یہاں سے قابت اللہ ٹھیک ہے یہاں اگر آپ کو سمجھ منا آئے تو ٹیک بکس میں بھی ہم نشان آپ کو ٹک کر کے دے رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھ کر لکھ لیں کہ نمبر دو میں آئے گا قابت اللہ نمبر تین مدینے کو اللہ نے ساری دنیا کا ڈیش بنایا تو یہاں آئے گا مرکز مرکز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز کس طریقے سے لکھا ہے اس کے بعد سوال نمبر چار پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں ڈیش سال رہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 53 یعنی اردو میں کہے گے تیرپن سال کتنے سال مکہ شریف یہ نولیج ہم کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم نے کہا کتنی زندگی گزاری یہ ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو یاد رکھیے گا ہمیشہ کیلئے کہ تیرپن سال مدینہ مکہ میں رہے تیرپن سال مکہ میں رہے اور مدینہ میں دس سال اس طریقے سے تیرسٹھ سال تک کے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی عمر رہی اس کے بعد سوال نمبر پانچ ملک عرب کا دوسرا مشہور شہر ڈیش ہے ملک عرب کا دوسرا مشہور شہر مدینہ ہے مین دال یہ نون مدینہ ٹھیک تو آپ لوگوں کو پتا ہو گیا ہو گا کہ کون سے لائن میں کون سا لفظ لکھنا ہے تو پہلی لائن میں مکہ دوسری لائن میں کعب تیسرے لائن میں مرکز چوتھی لائن میں آپ کو لکھنا ہے تیرپن اور پانچوی لائن میں مدینہ ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اس کو complete کیجئے نوٹ بک اور دونوں میں ٹھیک ہے نیکس کوششن کیا اور چلتے ہیں یہ ہمارا لاس کوششن ہے ٹھیک ہے آپ کوششن ہے یہاں پر قوائد یعنی گرامر ہے دیئے گئے الفاظ میں سے اسم ناؤن کو ادھائدہ کیجئے اب اسم کیا ہے انگلیش میں ناؤن کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ ناؤن اس لفظ کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ use کرتے ہیں آپ کے نام کو یعنی کوئی شخص کا نام ہے ٹھیک ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی فیر things ہے ٹھیک ہے things ہو یعنی چیز یا پھر کوئی چیز کا نام ہو یا پھر کوئی آدمی ہو یا میں جیسے نمبر one اس طریقے سے کرنا ہے اور وہاں آپ کو اس طریقے سے one by one لکھ نمبر two اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھئے work درس انار مرگی سچ یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ ناؤن نکال نا ہے دیکھئے work جو ہے یہ چیز ہے یعنی آپ کے بعد بک جو ہوتی ہے اس کا work یہ noun ہے انہی چیز ہے یہ noun لکھئے work اس کے بعد درس کوئی چیز نہیں ہے درس دی جاتی ہے کوئی چیز کا نام نہیں ہے اس کے بعد انار یہ چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں انار نون علیف رے انار اس کے بعد مرگی چیز کا مرگی مرگی آپ لکھ سکتے ہیں یہ مرگی ٹھیک ہے مرگی بھی آئے گا ٹھیک ہے مرگی چیز ہے ہوگی سچ سچ نہیں آئے گا سچ کسی چیز کا نام نہیں یہ بولا جاتا ہے زبان سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک تو پہلی line میں ہم کو noun تین لفظ مرے ہیں ورگ انار مرگی دوسری line میں آپ کو دیا گیا ہے بس شب میز خط سبر تو اس میں آپ کو کیا لکھنا ہے بتاتے ہیں نمبر دو میں بس بس کسے کہتے ہیں بے سین زبر بس آپ نے دیکھے ہوگے آپ بس میں آنا جانا کرتے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں بس تو وہ چیز ہے تو وہ noun ہے شب شب کوئی چیز نہیں ہے یہ دن اور رات کا معاملہ ہے میز میز آپ نے دیکھی ہوگی یہ noun ہے میز خط خط یہ چیز پر لکھا جاتا ہے پیپر پر یہ بھی چیز ہے خط آپ لکھ سکتے ہیں خط خیر تو یہ خط صبر کوئی چیز نہیں ہے یہ احساس کا مددہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے نہ لکھیں ٹھیک ہے تو دوسری لائن میں آپ کو کتنے لفظ ملے الفاظ بس میز اور خط ٹیسری لائن میں آپ کو تھرڈ اس طریقے سے لکھنا ہے یہاں جگہ نہ ہو کر آپ کو سمجھا جا رہا ہے آپ اسے لائن با لائن لکھیں کتنے آپ کو لکھنے چار چار آپ کو نمبر لکھنے چار لائن دی گئی ہے اور چار لائن وں میں سے وہ الفاظ نکال نیکلنے ہے یعنی فائنڈ آوٹ کرنے ہے نمبر تین شہر سعد نیک صحت اور مور اس میں بھی تین رہے شاید شہر شہر یہ کوئی چیز ہے جیز شہر اکولا یہ ایک چیز ہے جگے کا نام ہے place یہ بھی بتانا رہ گیا تھا کہ اگر کوئی جگے ہے تو اسے بھی ناؤن کہتے ہیں شہر یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اکولا ہم لیتے ہیں اس کے بعد سعد یہ نام ہے اسے بھی تو اس طریقے سے اس کے بعد مور اب اس میں سے ہم نے کون سا نہیں لیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے نیک اور صحت نیک اور صحت یہ ناؤن نہیں ہے کیونکہ نیک جو ہے وہ بیہیویر پر ہے اور صحت یہ فیزیکل یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ کون 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 سے ہے یعنی اسم شہر سعد اور مور نمبر چار امجد سبز ذکر شوق سخت اب ان پانچوں میں سے آپ بتاتے ہیں نمبر امجد امجد یہ نام ہے یہ ناؤن ہے اس کے بعد سبز سبز آپ دیکھ سکتے ہیں سبز یہاں کو کچھ سبز کی نام نہیں لیا گیا صرف سبز سبز کیا ہے سبز یہ ہرا ہے یعنی کلر یہ رنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ سیکن ذکر نہیں لکھ سکتے ہیں یہ ذکر ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک شوق شوق آپ کوئی ہو سکتے ہیں یہ نہیں رہے گا اور سخت سخت بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو جن جن کی پریکٹس میں نے کرائی ہے وہ آپ قوائد یعنی grammar میں جو ہم سیکھے ہیں اسم آپ دھیان دے کہ اسم کسی کہتے ہیں اسم کہتے ہیں لوگوں کے لوگ یعنی people things کوئی پریکٹس کیجئے اپنے خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں پڑھائے گی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ